جی ایس ڈی کے نام پر جلے کے رہلی میں بیع پاریوں نے کسانوں سے ایک پرتیشت کی راسی بسولنے سے کسان ناراج ہو گئے ہیں جہاں ایک اور فصل کمانے سے اور بھاؤ کم ملنے سے کسانوں کی حالت پہلے ہی دائنیئے تھی اوپر سے جی ایس ڈی کا بہانہ بنا کر راشی بسولہ کسانوں کو ناگوار گجرا ہے جس سے ناراج کسانوں نے رہلی ایس ڈی ایم کو شکایت کی ہے کسانوں کی شکایت پر رہلی ایس ڈی ایم نے رہلی منڈی سچپ کو ماملے کی جانچ کر دوشی بیع پاریوں کے خلاب کاروہی کرنے کے نردیش دیئے ہیں وہی منڈی سچپ نے بیع پاریوں سے جواب مانگا ہے اس کے بعد ہی کاروہی کی جائے گی موسیقی 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 ہم نے ان سے بھی تین بار دو بار کہی ہم نے بھجے جو کٹا تھا نہیں کہلنے اب بتو یار ہموں کاٹنی پر رہت کہلنے اب بتو کرتا ہی ہم نے ٹھیک ہے بھجے کٹا تھے اس کی سکایت آپ نے کس کس کو کی ہمارے منجلے بھائی نے اس ڈی ام صاحب کی تحصیل دار اس ڈی ام کی صاحب ہمارے منجلے بھائی گئے پھر ہم نے ان کو بتائی ان نے سکایت کری ہمارے تینے جنوں کو گر لوگا تو ہمارے منجلے کو راج کمار اور رنجیت اور راج رام اور بھی کم چاری جنوں کو گاؤ تو ہمارے منجلے کو چاری بنیوں کو ان لوگوں نے پھر ہم تین دن بعد پیسہ دا ہے ہم نے کہتی تین دن بعد تم لیٹ پیسہ دے رہا ہے ہم نے کٹو کمی ساں یہ تو یہ ایک لاکھ پی خیار کٹھیں گئی ہم نہیں کٹ لی 22 اکٹوبر کو راج کمار پریہار اور راج آرام پریہار جواں مچالپور کے یہ کر سکتے اور ان کا سویبین بائیس بوڑ ایک اور پانچ بوڑا ایک بھکرہ ہوگا منجلے اس کی سکایت انوزاری عدیقائی رہری کے لیے انہوں نے تین نومبر کو کی تھی اس کے سامنے میں ڈی 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 ڈوڑا مجھے شجید کیے گیا منڈی سمیتھی میں اس پہ ہم نے بیافاری کو نوٹل جاری کیے تو یہ اس کے انہوں نے لکھا تھا اس میں کہیں کہیں گے ایک پرچین یا کمیشن یا جو میں اس کا کٹا گیا ہے تو اس کے سامنے میں دونوں بیافاریوں کو ہم نے سجل دیڈرز اور ستنکو چلیڈرز ریڈی کے جو ہمارے رنجو کی جاری لائیسنس نہیں ہے منڈی سچپ دنش کھرے کے مطابق سومبار کو بیافاریوں کے جواب آنے کے بعد کارواہی کی جائے گی ساگا ٹی بی نیوز کے لیے رہلی سے یوگیش سونی کی ریپورٹ موسیقی